ہلو فرنٹس کافی میمبرز نے یہ سوال کیا ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی کافی بار بات ہو چکی ہے کافی کوشنس کے آنساس میں دے چکا ہوں ابھی جو پچھلے چاہ پانچھے دن کے در دوران جو ڈیفرنٹ کوشنس آئے ہیں ان سوالات کے جواب کی روشنی میں دو تین کیسز ہیں جس کو پر بات کروں گا اور ہوفیلی ان سارے کوشنس کو جواب میں جائے گا یہ کیس سے جس کا جیجمنٹ ہے 2020 میں ریسنٹ یہ ہے 2020 ایمیلی 368 لاور یہ سیکشن 25 کہتا ہے یعنی کیس سے فور دی کسٹڈی آ مائنر چائل بیٹوین دی ریال فادر آف دی چائل اور بچے کے میٹرنل گرینڈ فادر یعنی نانا بچے کے باپ اور نانا کے دنگان یہ کیس چلا اس کیس کا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ ہزبن وائف کی ہوگئی سیپریشن اور جو مائنر بچہ ہے وہ ماں کے پاس رہ رہا تھا اور ماں چلی کے جائے ظاہر ہے آفتر سیپریشن وہ اپنے پیرنٹ سے گھر چلی گئی اپنے باپ کے پاس یعنی بچے کے نانا کے پاس اور اس کے بعد پھر باپ نے سیکنڈ میریش کر لی دوسری شادی کر لی اور اس دوران کافی سال گزر گئے مور دن سکھ سیئر پاس اور چھ سال تک باپ نے بچے کی کوئی خبر نہیں لی پھر یہ ہوا کہ ایک دن باپ کو خیال آ گیا اس نے کیس پور کسٹڈ یا مائنر چیلجز فیملی کورڈ فائل کیا اس پہ نوٹس ایشو ہوئے پارٹیز اپیر ہوئیں اور یہ کیس اور میرٹس ڈیسائیڈ ہوا اور ڈکی ہوا ان فیور آف فادر ان کے والد کے حق میں فیصلہ آ گیا اور فیملی کورڈ نے نانا کو ڈیریکشن دی کہ بچے کی کسٹڈی باپ کے حوالے کی جائے نانا نے اس جیجمیٹ کو اپیل میں چیلنج کیا تو یہ فرسٹ اپیل سیکنٹ اپیل سے ہوتے ہوئے ہائے مطلب دسٹرک جیج پر ہائی کورڈ اور پھر سپریم کورڈ تک آئی اور فائنلی یہ ہائی کورڈ سے ہی یہ فائنلی جیجمیٹ آیا اس میں ہائی کورڈ نے وہ ٹرائل کورڈ کا فیصلہ سیٹ ایسائیڈ کرتے ہوئے بچے کی کسٹڈی نانا کے پاس ہی رہنے کا آرڈر دیا کہ نانا ہی بچے کو رکھیں گے اس کے جو ریزنز دیئے گئے number one reason کہ سیپریشن کے بعد کئی سالوں تک باپ کو بچے کا خیال نہیں آیا بچہ تقریباً چھ ساتھ سے زیادہ عرصے تک نانا کی گھر میں رہ رہا ہے پہلے والدہ کے ساتھ رہ رہا تھا نانا کے والدہ کی ڈیٹھ ہونے کے بعد بھی وہ نانا کے پاس ہے تو بچہ آیا نہیں بلکل وہ بڑا خوش ہے اور وہاں پہ بچے کی ویل فیر آپ چاہے مائنر چائل دیتے ہوئے یہی بہتر ہوگا بچہ جہاں پہ چھ ساتھ رہ رہا ہے اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے اور دوسری بات جو اس کے سیکنڈ میریش کی اس کے والد نے سیکنڈ میریش دوسری بیوی اب وہ سوتے لی ماں ہوگی سوتے لی ماں کا اس بچے کے ساتھ کیا روئیہ ہوگا یہ بھی انسرٹن ہے کافی گیر جتنی صورتحال ہو جائے گی ایسی حالات میں اگر بچے کی کسٹڈی باپ کے حوالے کی جائے گی اور تو پھر بچے کی ویل فیر میں یہ بات نہیں جاتی it doesn't go ان دی ویل فیر اور دی فیور آپ دی مائنر چائلڈ کے اس کو اپنے نانا سے الگ کر کے والد کے ساتھ رہنے دیا جائے بھلے وہ والد دے لیکن پچھے چھ ساتھ ساتھ سے تو والد کو بچے کی کبھی کوئی یاد نہیں آئی فکر نہیں آئی اور اچانک سے اگر بچے سے اتنی محبت تھی اتنی افیکشن افیکشن تھی تو وہ وہ ساتھ سی 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 پیشان کرنے کیا گیا اور دوسرا یہ کہ بچہ بلکل مائل ہے اپنے نانا کے گھر میں خوشی رہ سے رہ رہ ہے اور اس کی بیٹر اچھی طرح ہو رہی ہے یہ بہتر نہیں ہوگا بچے کی ویلفیر کے لیے بچے کی کسٹڈی باب کے حوالے کی جائے بچے کی حوالے کی جائے ہاں میٹرنال گرنٹ فادر کیوہ نانا کو یہ دیریکشن دی رہی کہ وہ بچے اور باپ کی میٹنگ ترح آتا رہے اس پر شیڈیول کے فیمیلی کوٹس کے order اس کے تحت میٹنگز ہوتی ہوں پر شیڈول بنتا ہے اس پر شیڈول وہ میٹنگز آنش کرانے کی ڈائریکشن تھی اس طرح سے یہ کیس یہ ہے ڈسپوز آف وار